پاکستان طریقہ انصاب پی ٹی آئی کے رہنماء اور سابق وزیر خزانہ شوکترین نے خبردار کیا ہے کہ ڈالر ایک دن میں چونتیس رفعہ بڑھ گیا ہے ملک میں مہنگائی کا طفانے بدتمیزی آئے گا انہیں نے کہا کہ مفتا اور عساق ڈار نے قوم سے جھوٹ بولا مفتا اسماعیل کو نکالا گیا تو وہ مظلوم بن گئے ہیں شوکترین نے کہا کہ آئی ایم ایف تین ہزار ارب کے ٹیکس لگانے کی بات کر رہا ہے حکومت کے پلے جو کچھ پڑے گا یہ اس کے ریٹ بڑھائیں گے ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی آئی ایم ایف سے جو ڈیل ہوگی اس سے عوام پر بہت بڑا بوجھ پڑے گا